السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب تحریت سے ہوں گے اس وقت ہم یہاں پہ سعید میر آوارہ کی طرف روان دوان ہیں بیچ میں ہم نے کافی زیادہ فاصلت دے کیا ہے اور یہ جو پہاڑ ہے یہ کافی زیادہ مشکل ہے اس پر چڑھنا بھی اس کیلئے بہت بڑا جگر گردہ چاہیے لیکن ہم نے حمد کی صبح صویرے ہم روانہ ہو چکے ہیں اور ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور بلکل سامنے بلکل سامنے ہمارا جو مطلوب مقام ہے وہ ہے اور یہ اس مقام کے بیرے میں آپ کو بتاؤں اس کو کہتے ہیں سعید میر آوارہ آوارہ پشتوں میں پلین کو کہتے ہیں یہ ایک پلین جگہ ہے یہاں پہ جہاں پہ خوبصورت چمن ہے سبزازار ہے اور یہاں پہ ایک تالاب بھی ہے اور خوبصورت گھنے درختوں کے جنگلات ہیں تو یہ علاقہ جو ہے یہ اپنی حسن میں اپنی مثال آپ ہے اس جیسا حسن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کیونکہ ہم آپ سب کو پتا ہے پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ ہم گھونتے پھرتے ہیں ہم نے بڑی سیاہت کی ہے لیکن ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو صوفی صد یعنی آمن کا کوئی مستانہ ہو جہاں پہ لوگ انتہائی ملنسار خوبصورت خوش اخلاق اور محبت کرنے والے مہمان نواز جو آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اگر آپ کسی کو صرف پانی کا بولتے ہیں وہ آپ کی لئے چائے لے کے آتا ہے وہ آپ کی لئے لسی لے کے آتا ہے وہ آپ کی لئے کوڑنس لے کے آتا ہے تو ایسا علاقہ جو ہے وہ ہم نے زندگی میں یعنی یہ ہم دوسری بار یہاں پہ اشیرے در پہ آ رہے ہیں پہلی بار ہم نے زیادہ کچھ ایکسپلور نہیں کیا لیکن اس بار ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس علاقے کو ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ اس کے مختلف مقامات پہ ہم جائیں گے یہ یہاں کا ایک مشہور مقام ہے اور میں ٹوریس سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئیں اور انویسٹر سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پہ وٹلنگ میں یہاں پہ آپ روڈ میں انفرسٹرکچر میں آپ انویسٹ کریں اور انشاءاللہ آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ